بولٹین کا آغاز کر رہے اس وقت ہی بڑی خبر سے ایشیا کپ پر زرائع کے حوالے سے بڑی خبر ہے جہاں زرائع کے مطابق ایشیا کپ کو لے گا بھارت پاک تناسا ختم ہوتا وہ نظر آ رہا ہے ہائیبرٹ موڈیول کے تحت کھیلا جائے گا ماچ شری لنکا اور پاکستان میں کھیلا جائے گا ایشیا کپ ایک سے سترہ ستمبر تک ہو سکتا ہے ایشیا کپ بھارتی ٹیم کے ماچ شری لنکا میں ہوں گے اور پاکستان میں پانچ ماچ کھیلے جا سکتے ہیں بھارت فائنل میں پہنچا تو شری لنکا میں ہوگا فائنل پاکستان کے باقی ماچ لاہور میں ہوں گے اس وقت کی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ایشیا کپ سے مطالق زرائع کے حوالے سے بڑی خبر ہے جہاں ایشیا کپ کو لے گا بھارت پاک تناسا ختم ہوتا وہ نظر آ رہا ہے ہائیبرٹ موڈیول کے تحت یہ ماچ کھیلا جائے گا شری لنکا اور پاکستان میں ایشیا کپ کھیلا جائے گا ایک سے سترہ ستمبر تک ایشیا کپ ہو سکتا ہے اور بھارتی ٹیم کے ماچ شری لنکا میں ہوں گے پاکستان میں پانچ ماچ کھیلے جا سکتے ہیں بھارت فائنل میں پہنچا تو شری لنکا میں فائنل ہوگا پاکستان کے باقی ماچ لاہور میں ہوں گے تو ذرا کے مطابق یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ایشیا کپ کو لے گا بھارت اور پاک تناسا ختم ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اس موضوع پر جہاں ہائیبرٹ موڈیول کے تحت میچ کھیلا جائے گا ذرا کے مطابق یہ بڑی خبر جہاں شری لنکا اور پاکستان میں ایشیا کپ کھیلا جائے گا اور اس کا آگاز ایک سے سترہ ستمبر تک ہو سکتا ہے ایشیا کپ بھارتی ٹیم کے میچ شری لنکا میں ہوں گے پاکستان میں پانچ میچ کھیلے جا سکتے ہیں لیکن بھارت اگر فائنل میں پہنچا تو شری لنکا میں ہی فائنل ہوگا پاکستان کی باقی میچ لاہور میں ہوں گے دوسرائے کے حوالے سے یہ بڑی خبر ایشیا کپ پر جہاں یہ بات نکل کر سامنے آ رہے ہیں بھارت پاک جو ترازہ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے ہائیبرٹ موڈیول کے تحت میچ کھیلے جائیں گے تاریخ رہ سکتی ہے ایک سے سترہ ستمبر تک ایشیا کپ میں بھارتی ٹیم کے میچ شری لنکا میں ہوں گے اور پاکستان میں پانچ میچ کھیلے جا سکتے ہیں یہ بھی بات نکل کر سامنے آ رہی ہے وہاں بھارت تو فائنل میں اگر پہنچتا ہے تو شری لنکا میں ہی فائنل ہوگا یہ بات بھی واسع کی گئی ہے پاکستان کے باقی میچ لاہور میں ہوں گے ایشیا کپ کو لے کر تمام لوگوں کے نصرے بنی ہوئی تھی کہ اتنا سا کیا ختم ہوگا بھارت پاکستان کے بیچ مقابلہ ہوگا ایسے میں اب یہ بڑی خبر سرائے کے حوالے سے موسیقی موسیقی موسیقی